السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنو کی صفاوت کا ایک بے مثال اور مشہور واقعہ میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں تاریخ اسلام میں ایسے واقعات بہت ملتے ہیں لیکن عثمان کی صفاوت کے مقابلے میں وہ کچھ بھی نہیں ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنو کے دروازے پر ایک سائل آتا ہے اور جو ہی وہ دستک دینے لگتا ہے تو اندر سے عثمان کی آواز آتی ہے جو اپنی زوجہ سے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ چراغ کی جو لوہ ہے جو اس کی بتی ہے اس کو تھوڑا سا کم کرو یہ موٹی ہے اور زیادہ تیل خرچوں ہوتا ہے چراغ جلانے پر اس آدمی نے یہ باتیں سن لیں اور خود ہی سوچنے لگا کہ یار جو بندہ بیوی کو یہ سرزنش کر رہا ہے ڈان رہا ہے کہ چراغ تیل زیادہ خرچ کرتا ہے اس کی لوہ کم کرو تھوڑی سی اس کی بتی کو پتلا کرو باریک کرو تو وہ مجھے کیا دے گا میری ضرورت کیسے پوری کرے گا بہرحال وہ ضرورت من تھا تو اس نے دروازہ کھٹ کھٹا ہی دیا حضرت عثمان زنو رین حضرت عثمان بن افان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ باہر تشریف لائے اور اس سے اس کی حاجت پوچھے کہ بھائی کیسے آنا ہوا تو اس آدمی نے کہا کہ عثمان میں تو یہاں ضرورت کے لیے آیا تھا مجھے تھوڑی سی ضرورت ہے اس نے اپنے لہجے میں اور بھی زیادہ آجزی اختیار کی اور کہا عثمان مجھے کچھ مال کی ضرورت ہے تو آپ نے اس کو اپنے ساتھ لیا اور شہر سے باہر تشریف لے گئے جہاں آپ کے کافلے نے پڑاو کیا ہوا تھا اور وہاں سامان تجارت رکھا ہوا تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اس کو اپنے مال کے پاس لے گئے اور کہا یہ جو مال تجھے نظر آ رہا ہے یہ جو دھیر نظر آ رہا ہے سامان کا کیا اس سے تمہاری ضرورت پوری ہو سکتی ہے تو اس آدمی نے کبھی وہ مال کی طرف دیکھتا کبھی وہ عثمان کی طرف دیکھتا وہ تو ورطہ حیرت میں ڈوب گیا تھا کہ یار میں نے جو سنا کیا وہ غلط سنا کہ چراغ کی بتی جو ہے وہ پتلی کر دو اور یہ جو میں یہ الفاظ سن رہا ہوں وہ غلط تھے یا یہ غلط تھے وہ خود سے ہی اپنے آپ سے سوال کرنے لگا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر پوچھا بھائی تمہاری ضرورت کے لیے یہ سامان نہ کافی تو نہیں ہے تو اس آدمی نے کہا عثمان میری ضرورت تھوڑی ہے یہ سامان زیادہ ہے حضمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہ سارا سامان تم لے جاؤ اگر تمہاری ضرورت کے لیے کافی ہے یا امید کہے زیادہ ہی ہوگا تو اس نے کہا عثمان مجھے ایک سوال کا جواب تو دیتے جائیں تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہاں پوچھو تو انہوں نے وہی سوال کیا کہ گھر میں تو یہ جھگڑا کر رہے تھے کہ زیادہ سے زیادہ آدھی درہم کا یا ایک درہم کا تیل زیادہ استعمال ہو جائے گا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ کہیں اس راف میں نہ آ جائے اور اللہ تعالی کو فضول خرچی نہ پسند ہے اور یہاں پر تو مجھے کوئی ڈر ہی نہیں کیونکہ یہ تو سوالہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں اس کو خوش کرنے کے لیے اور اس کو راضی کرنے کے لیے یہ میں کر رہا ہوں جو مال تمہیں دے رہا ہوں یہاں مجھے کوئی ڈر نہیں ہے وہاں مجھے ڈر تھا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ سارا مال اسے دے دیا میں امید کرتا ہوں آپ کو آج کا یہ واقعہ ضرور پسند آیا ہوگا واقعہ اچھا لگا ہوتا اور ویڈیو اچھے لگئے ہوتے لائک کرتے ہیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی کرتے ہیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ